موسیقی 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 بٹا لکھا جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اوکے جی اوکے اوکے سٹینڈ بائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیم زابعہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزمان جب بات باگر ناظرین وزیراعاصم عمران خان نے پارٹی داہماؤں کا اجلاس بلالیہ بنی کالا میر جہاں پر کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے بجٹ کے حوالے سے احتساد کے حوالے سے دوسری جانب محشت کے حوالے سے ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے گا یا کہ نہیں غور کیا جائے گا آخر غور کیا جائے گا تو کس چیز پر غور کیا جائے گا ویسے تو عوام تو خان صاحب کپتان جی آپ سے بہت امیدیں ہیں اور امیدیں تھیں بھی کچھ لوگوں کو جو کہ امیدیں ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس میں بجٹ میں واضح طور پر کچھن کو اڑا کے رکھ دیا گیا کچھن کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ مہکائی کی جانب جس نے سفر نہ کیا ہو اتنی تیزی سے سفر شاید کہ گزشتہ حکومتوں میں نظر نہیں آیا شنگائی تعاون تنظیم کی بات کی جائے تو خان صاحب نے کہا کہ جتنی بھی تجارت کی جائے وہ مقامی کرنسیوں کے حوالے سے کی جائے اگر گرفتاریوں کی بات کی جائے پاکستان میں تو جہاں پر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں اکاؤنٹابلیٹی کا عمل تیزی سے جاری ہے جو کہ اپنے پائے تکمیل کی جانب جا رہا ہے یا کہ اس راستے میں ہی دم دوڑ دے گا یا کہ سیاسی دباؤں بھڑ جائے گا کوئی تحریک آ جائے گی سرکوں پر لوگ آ جائیں گے سرکوں پر رہنماؤں لوگوں کو لے کے آ جائیں گے جائیں گے کتا فریال تالپر کی گرفتاری ہوتی ہے آصف علی زرداری کی گرفتاری ہوتی ہے تو فریال تالپر کی گرفتاری پر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئنگ گنا رہا ہے مشرف کی باقیات ہیں جو کہ اب بھی باقی ہیں دوسری جانب تحقیقاتی کمیشن بنا دیے جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بن جائے تحقیقاتی کمیشن بن جاتے ہیں عثمان ڈار کے حوالے سے بات کی جائے تو عثمان ڈار جو کہ خواجہ آصف صاحب کے نا صرف اب بلکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی ان کے خلاف وہ کیسز اور ان کے مدد مقابل آتے رہے سیالکوٹ میں جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ میں بڑے بڑے جو منصوبے تھے ان پر مختص فنٹ لگائے نہیں گئے انہوں نے ایک بات کی کہ اتنے اتنے رقم آتی رہی بڑے بڑے پروجیکٹ کی آر میں کرپشن کی جاتی رہی ان تمام چیزوں کو آج اپنے پینل سے ڈسکس کریں گے کہ آخر ملکی حالات جا کے سن پر رہے ہیں اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پینل میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں نور محمد قصوری صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کے خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے احسان بٹالوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے بتائیں کہ میمونہ حسین جو کوئی پی ٹی آئی کی راتما ہے وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور آپ بتائیں کہ جو صورتحال ہے اس کا آغاز کرتے ہیں جو ہم نے پوائنٹس یعنی کہ خبر رہی ہے جو اس کے پروگیرم کے آغاز میں جو گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کے سب سے پہلے بٹالوی صاحب کی جانبہ پھڑتا ہوں بٹالوی صاحب گرفتاریاں خواجہ آصف کے خلاف ٹھوز ثبوت موجود ہیں محامن خصوصی عثمان ڈار کا کہنا ہے سیال کورٹ میں فنڈز آتے ہیں مختص کیا جاتے ہیں مگر نہیں لگا جاتے ہیں بڑے منصوبوں کی آرڈ میں کرپشن کی جاتی ہے کمیشن کو جو تحقیقاتی کمیشن بن رہا ہے اس کو بھیجے جائیں گے اس ٹیم کو دیا جائیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس چیز کو پہلے تو جواد جب کمیشن کا لفظ آیا تو یہ نون لیگ والے بڑے خوش ہو گئے تھے کہ شاید ہماری کمیشن ہوگی اس پر لیکن یہ بات میں پتا چلا کہ یہ وہ کمیشن ہے جو آپ کی ساری کارستانیوں ساری کرتوتوں اور ساری لوٹ مارکوں بے نکاب کرنے کے لئے بن رہا ہے اور اس کا سربراہ بھی اللہ کرے کے وہ لگ جائے وہ مان جائے جب آپ نے کمیشن کا لفظ استعمال کیا آپ نے نون لیگ کیا صرف یہ نون لیگ ہی اس سے خوش ہوئی تھی کہ نہیں آپ کو بتا ہے زرداری ماشاءاللہ وہ کینگ آف کمیشنز ہے صحیح اس سے کوئی ایک بندہ نہیں تھا لیکن اب ایک بڑا اہم سوال ہے جواد کہ مجھے یہ بتائیں خاجہ آسف کہتا ہے میں بھی پاک صاحف ہوں کیا یہ دبائی کی اس کمپنی سے بارہ لاکھ رپیہ مہینہ نہیں لیتا رہا اس کا اکامہ دبائی کا نہیں تھا کہ جو کمپنی پانی اور بجدی کی کنسلٹنگ کمپنی تھی اور اس کو کام دیئے گئے صحیح یہ پاکستان کا وزیر مرکزی وزیر ہوتے ہوئے یہ ان کا ملازم تھا صحیح جس طرح پاکستان کا وزیر آزم بھی دبائی کی کمپنی کا ملازم تھا اب لوگ کہتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اگر یہ لوگ ان لوگوں کی ویسے سڑکوں پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بدکسمت ملک اور بدکسمت شہریز پاکستان کے ہوں گے صحیح جو ان لوگوں کے لئے سڑکوں پہ آئیں گے اور ایک لندن کا آیا ہوا بچا وہ کہتا ہے یہ سیاسی انتقام ہے بھئی کون سی اسے سیاست کی ہے جس کا انتقام دے رہا ہے کس سے انتقام لینا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں پی ٹی آئی پہ افسوس افسوس اور صد افسوس کہ ان کے پاس ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو قانونی اور ذہنی طور پہ ان کی ساری اس پرپیگنڈا کا میڈیا جواب دے سکے سر فیروغ صاحب وہ بڑے لے کے آئے ہیں بشارہ صاحب لے آئے ہیں سر ٹھیک ہیں کیا کر رہے ہیں کون سر بشارہ بابا ریوان صاحب ان کے ساتھ ہیں کون سر بابا ریوان کیا وہ ٹی وی آکے جواب دیتا ہے کبھی صحیح سر جو آتے ہیں مجھے بہت ہے نا جو آتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ جواب دے سکے مثلا اس کا جواب جواب مجھے آپ دے دیں کوئی دے دے کہ نیب کی گرفتاریوں سے عمران خان کا یا سٹیٹ کا کیا تعلق ہے کوئی بندہ ایک جواب دے دے صحیح اور یہ بار بار سیاستی انتقام وہ بھی تم لوگ نے کھایا ہوا ہے قوم کو لوٹا ہوا ہے قوم کے کپڑے بیچے ہوئے ہیں قوم کی قسمت بیچی ہوئی ہے آج کہتے ہو سیاستی انتقام کون سی سیاست آپ سے انتقام دینا کسی نے اور آپ کس پانی میں ہو کتے پانی میں ہو صحیح آپ بھول گئے ہو ابھی رات ایک ٹی وی پر پروگرم آ رہا تھا جس میں ایک نئی شخصیت دریافت ہوئی ہے جو سندھ کے تمام لوٹ مار کا کنگ ہے اس کا نام وہی ہے جو ایک بینکر کا نام تھا جو لوٹ مار کا شہنشہ تھا وہ بینکر کیا تھا جی جس کا سمیٹ بینکر تھا یونس ہوئی یونس اس کا نام بھی یونس زاورہ یا زاورہ اس کا نام ہے اس کا اور وہ پورے ثبوت دیئے ہیں اس کے ٹیلی فون نمبر دیئے ہوئے وہ نمبروں کا ریکارڈ نکلوا لیں پھر اس کے بعد ان کا رونا دھونا سنے رونا دھونا یہ ہے جواز صاحب اس وقت کہ اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ گردن پہ پھندہ ہمارے قریب آ چکا ہے صحیح یہ روز روتے تھے کہ ہمارے خلاف انتقام سیاسی انتقام کیا علیم حان نہیں پکڑا گیا صحیح کیا جہانگیر ترین صاحب نائم نائحل نہیں ہوئے کیا آج نہیں ہوئے اور ابھی تو یہ کام چل رہا ہے صحیح ابھی انشاءاللہ عمران خان سے اللہ نے وہ کام لینے ہیں جو میں ان لوگوں کی کرتوتیں ایکسپوس کرتے جائے ہیں میں آتا ہوں میں جی آتا ہوں تقیقاتی کمیشن ہے جی بات وہی اقواج عاصف کے خلاف تو ثبوت موجود ہیں معاملے خصوصی محمونہ میں کیا ضرورت پڑ گئی تقیقاتی کمیشن سر میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اس کو ہم سیاستدان نہیں کہیں گے لیڈر کہیں گے کیونکہ سیاستدان اپنے آنے والے دور کو سوچتا ہے مگر لیڈر جو ہے وہ قوم کی سوچتا ہے بے کو صحیح عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے قوم کا ہمیشہ سوچا انہوں نے اپنے آخری خطاب میں بھی ایک بات کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت چھین لیں گے حکومت تو بہت چھوٹی چیز ہے میں ایسی کئی حکومتیں اپنی قوم کے اوپر قربان کر دوں میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے خطاب میں بھی چھوٹ دیں مجھے تحقیقاتی کمیشن بتائیں جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتی میں آپ کو ساری بات کلیر کر رہی ہوں ایک بات کے اوپر بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں نون لیگ کا دور تھا تو جب پارٹی پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی تھی آپ نے تو پڑھ گئے تحقیقاتی کمیشن تحقیقاتی کمیشن اسی طرح جس طرح آپ ٹاسک فورس بناتے رہے ہیں جسی طرح آپ باہر سے پیسے لانے کے لیے آپ نے وہ چیزیں بنائی تھی چیزیں بنائی تھی ٹیمیں بنائی تھی مگر کیا نکل رہا ہے آپ بات کو مکمل کرنے دیں میری بات کو مکمل کرنے دیں پہلے میری بات ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر آرگو کریے گا بات یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ سے ایک ہی وطیرہ رہا ہے نون لیگ جب دور اقتدار میں تھی اور پپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی تو شہباز شریف بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ زرداری کو ہم لہور کی سڑکوں پہ گوال منڈی کی سڑکوں پہ گزٹیں گے پیٹ پھاڑ کے پیسے گزٹیں گے اندر سے یہ درحقیقت ایک ہی ہوتے تھے کبھی وہ اس کے ٹانگ کھینچتا تھا کبھی وہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کی گرفتاریاں ہی یہ پاکستان تریکین صاحب پہلے بھی رہ گیا چکے ہیں اور اس دور میں وہ جیل نہیں وہ جللی میڈکل شرکت کے میں پاگل ہوں اگر گرفتاریاں کی ہے پتالیو صاحب آپ سے جیل مانتے ہیں پاکستان نہیں اگر آپ کیا کہتے ہیں نور محمد قصوری صاحب کے جانے سوال کے سوال میں دوں گے قصوری صاحب قصوری صاحب قصوری صاحب تقیقاتی کمیشن آپ متفق ہیں اس طریق سے کہا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ یہ نیشنل انٹریسٹ میں فیصلے ہیں ان کو ہر پاکستانی اس طرح سے دیکھنا جیسے اپنی راہ موقع جیسے 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 ایسا ایسا لوگوں میں شعور آئے گا اگر دیکھیں سچ بات ہے ہم لوگوں کرنے لگ جائیں گے اگر قومی سوچ کے مطابق ہم سوچنے لگ جائیں گے تیم ایڈ سپیٹ کے مطابق سوچنے لگ جائیں گے تو لوگوں میں شعور آئے گا پارٹی میں بھی بہتری آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں یہ بلکہ بہت پہلے بن جانا چاہیے ان کو ایسے ہی مللو بے گاہ کے کونوں خدروں میں نہیں چلنا جانا چاہیے اور بڑے بڑے مللو بے گاہ کے سرد خانوں میں چلا نہیں جانا چاہیے جیسے کہ پہلے جو کمیشن بنتے رہے ہیں ان کی رپورٹیں آج تک نہیں نہیں اچھا کیا کہتے ہیں بٹالوں صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں کمیشن کے حوالے سے جواب دینے چاہتے ہیں جواب صاحب اصل چیز یہ ہے کہ کمیشن کے بارے میں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کام کے لئے بن رہا ہے یہ پہلے آپ میں سٹیپ بے سٹیپ چل رہا ہوں تیو آرز بعد میں آئیں گے ابھی تیو آرز پہ بھی کام ہو رہا ہے تیو آرز کا مطلب ہوتا ہے ترمز آف ریفرنسز کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے کھنگال لی ہیں اس پہ دس سالوں کا کرزوں کا حساب لینا ہے کہ کرزیں کہاں سے آئے کس قیمت پہ لیے گئے اس کا سود کیا مارکیر کے مطابق تھا اور اس پہ کتنی کمیشن کھائی گئی قوم کے کپڑے اتارنے کے لئے آخری چیز پہ زیادہ زور گیا جائے گا ابھی سن لے نا بھی تمہیں آگے چل رہا ہوں اس کے بعد وہ کرزیں استعمال کہاں ہوئے اگر وہ پائز اٹس کے لئے استعمال ہوئے ہیں تو ان پائز اٹس کے کیا وہ شفاف ٹینڈر تھے یا اس میں سے کمیشن کھایا کس نے کھایا اور ان پائز اٹس کی بھی چھان بین ہوگی کہ کیا اس پہ اتنا پیسہ لگا مثلا ایسے لا تعداد باجکس میرے علم میں ہیں آپ کے علم میں ہیں آپ پورے پاکستانوں کے علم میں ہیں جہاں مثلا تین عرب رپیا احسن اقبال نے اپنے بھائی کے لئے سپورٹس ٹیڈیم بنانے کے لئے ناروال کے لئے نکلوایا اور وہ اگلے در ٹرانسفر بھی ہو گیا اس کے اکاون میں وہ ٹیڈیم کہاں ہیں اور کیا تین عرب لگا اس پہ یہ ایک چیز نہیں ہے بی آرڈیم صبح پہ شاور کا بھی ہونا چاہی ہے سارے آرہے ہیں آپ کو کل کا پروگرم اگر یاد ہو تو شہزادہ صاحب ان فیڈل وزیروں کے نام بھی بتا گئے ہیں جن کی اگلی گرفتاریاں ممکن ہیں صحیح اسی طرح ان کا دوسرا ریفرنج یہ ہے کہ اگر وہ کرزے کی رقم تھی اور جہاں استعمال ہوئی کیا وہ جائز تھا مثلا جاتی عمرہ پہ پچاس کروڑ کی دیوار بن گئی جاتی عمرہ کے گردگرد کیا وہ دیوار سرکاری تھی اور اس پہ سرکار کا پیسہ کیوں لگا جبکہ وہ گھر تو ان کا تھا اسی طرح جو شگر ملکہ وہ دس کلومیٹر کا نالا کھوڑا گیا جس پہ آج ان کے ایک بندے مشتاق چینی نے وعدہ ماہ گواہ بننے کا کہہ دیا ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اسی طرح ایک مہینہ جہاد لندن کھڑا رہا اس کیوں کھڑا رہا اس کا قرائق اس نے دیا اور کیا وہ یہ ساب بہدر مغل آزم کی اولاد یہ وہاں کیا لینے گئے تھے ایک مہینہ جو ٹھہرے رہے وہاں پہ اور کیپنن بیٹنگ بھی وہاں ہوتی رہی آپ نے جو چپنات سیدھے وہاں بھی وہاں بلاتے رہے جوس بھی یہاں سے جاتا رہا جہازوں پہ تو یہ اسی طرح تمام اجازتیاں صرف ایک نہیں پرائیمیسٹر کی نہیں بیروکریٹس کی بھی اجازتیاں کہ ان کے ہاں کیا کیا کس کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہوتی رہی کون کون سے بل کہاں کہاں پے کیے گئے یہ پورے ایک قسم کی آپ سمجھ لیں دس سال کی بد انوانیوں کی ایک وسیع انکواری ہوگی اور جو اس کا بندہ لگ رہا ہے انچار جگر لک رہے وہ لگ گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اگر عمران خان بھی ملزم ہے تو اس کو بھی نہیں بخشے گا ٹھیک ہو گیا میں کسوری صاحب آگے جانے کسوری صاحب فریال تارپور کی گرفتاری ہوتی ہے نوزرہ جسمانڈی ریمانڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے آکے نظام چلتا ہے فریال تارپور صاحب کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں سیاسی انتقام ہیں بلاوال بھلٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں اور انہیں ایک اور لفظ استعمال کیا میں صرف اس لفظ کی جانے بارنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سیاسی گرفتاریاں ان کے مطابق ہوں گے سیاسی انتقام ہوگا ان کے مطابق ہوں گے آپ کے مطابق ہوں گے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ سب جانتا ہے اگر اسی طرح ہیں تو جتنے بھی چور ڈاکو ہماری جیلوں میں لوگ مجھود ہیں پھر اس پر ڈال دینا چاہیے سر پھر یہ عدالتیں ختم کر دینے چاہیے یہ عدلیہ کا نظام ختم کر دینا چاہیے جب سب کچھ ہو جی نہیں کرنا ہے تو دیکھیں اپنا پہلے تو یہ کباہت شروع ہوئی تھی نا اس دن سے سیاست میں کباہت شروع ہوئی تھی کہ جب آپ نے اپنے جو سیاسی ساتھی تھے جدو جہد کرنے والے ان کو نظرانداز کر کے اپنے بہن بھائی بھتیجوں کو سیاست میں ڈیکٹ کیا اور ان کے سیاسی کارکن اور اہلیت رکھنے والے لوگوں کے بجائے اپنے جو قریبی رفاقہ کو جو ان کے کچنوں میں کام کرتے تھے ان کے لیے دوسرے جو ملوے کے مختلف ذرائع سے ملوے کے ان کو فیسلٹیٹ کرتے تھے ایسے لوگوں کو جب انہوں نے عدوں پہ لائے سیاسی اور گورنمنٹ کے عدوں پہ اور بہن بھائیوں کو تو یہ بات کباہت اسی دن شروع ہو گئی تھی اور بات رہی انتقام کی پہلے جب انتقام ہوتا تھا انتقام تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے پکڑ لیا جاتا تھا ملوے کے ہم لوگ دس سال زیاو لاکھ کے دور میں پانچ سال نواز شریف کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں پکڑا کیوں گیا ہے ہم تین تین چار چار مہینے عدالتوں میں جاتے ہیں مگر آپ تو پتہ ہے نا سر کہ یہ پکڑا جا رہا ہے تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ریفائننگ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سسٹم شروع ہوا ہے کہ یہ پہلے بقیدہ ان کو ملوے کے اتنے اتنے ہائی لیول کی جی آئی ٹیز وہ گئے ہیں جیسے میاں نواز شریف کون نے ملوے کے سپریم کے اونٹ کے حکم پر ڈیر سال کیس چلتا رہا پھر جی آئی ٹی بنی پھر وہ کیس چلتا رہا تقریباً تین سال بعد جا کر کہیں وہ گرفتار ہوئے اسی طریقے سے اور یہ جو کیس ہے نا تھوڑا سا میں یہ بلکہ بڑی عجیب بات ہے میں بڑی ستم زریفی ہے کہ یہ نواز شریف آصف زرداری کے خلاف جو یہ کیس ہے نا یا محترمہ یہ جو ہے فریال تالپور کے خلاف کیس ہے یہ کوئی عمران خا کی حکومت انہوں نے نہیں بنایا یہ دو ہزار پندرہ میں آج کل جو ہمارے علائی ہیں میاں نواز شریف اور شہباد شریف جو کل تک وہ آصف زرداری کے پیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا نکھانا چاہتا گسیڑتے تھے سڑکوں پہ لہور کی اور ان کے پیٹ سے اور میاں نواز شریف کہتے تھے کہ جب میں پیپلس پارٹی کا جنڈا دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے یہ ان لوگوں کی کارکردگی ہے یہ تو پھر سلسلہ چلتا رہا ہے پھر بھی عمران آپ مانے کہ یہ جتنے بھی آپ کے راہبان ہیں آپ پارٹی کے راہنمار صرف اپنے ذاتی مفاد کے لئے کٹھے ہو رہے ہیں کہتا کہ ہم پیٹ چیز دے گے ہم ہوں کرتے ہیں کہ جنرے کے ساتھ میں افتار پارٹیاں بھی کر رہے ہیں افتار ٹینر بھی دے ہیں کٹی پریس کانفرز بھی کر رہے ہیں وہ میری بات بجا ہے اندر سے سارے ایک ہیں ایک دوسرا کی بس ٹانگ عوام کے سامنے کھینچتے ہیں رہی بات یہ کہ احتساب کمیشن یہ ہونا چاہیے اور سینکڑوں ایسے پروجیکٹ ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گے جن کے نام کے اوپر انہوں نے کرزے لیے ہوں گے جو کبھی لگائے نہیں ہیں جو عوام کے اوپر خرچ نہیں کیا آج تک سیہت اور ایڈوکیشن کے اوپر تو مکمل طور پر یہ خرچ نہیں سکے جو عربوں اور خربوں روپیہ انہوں نے لگایا آخر وہ پیسہ گیا کدھر ہے یہ چیز تو آپ کی سیہت کے حوالے چاہیے عوام کو شعور اتنا آگیا ہے اب عوام سمجھ چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو دعا دینی چاہیے کم از کم عوام کو شعور تو انہوں نے آگیا ہے شعور دے دیا ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں منظر عام پہ آنی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ جو اتنا پیسہ جو پروجیکٹ کے نام پہ لیا جاتا رہا ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے وہ اب عوام کے بھلائی کے اوپر خرچ ہونا دے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کہتے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں ڈاپٹر راشدہ یاسمین کے والے سے بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ تو یہ اپنی پارٹی کو کر رہی ہیں نمائنگی کر رہی ہیں جناہ اسپیٹل جاتی ہیں غریبوں کے لئے وہ باہر جو ان کے آتے ہیں ان کو ملنے کے لئے یادت کرنے کے لئے ان کے کیمپ بنایا جاتا ہے ان کا آکے فتا کرتی ہیں وہ اسی طرح سے پردہ ہٹایا جاتا ہے میڈیا آتا ہے ہم نے اتنے بیڈ لگاتی ہیں جیسے وہ جاتی ہیں کیمپ کو کھاڑ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے دوبارہ اس پر کوئی ایکشن لیا گیا آپ کی جانب سے کیسا آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو پھر اسی طرح جیسے آپ یہی چیزیں آپ قدرشتہ حکومت کو کہتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح ٹوپی پینائی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کام بلکل بخوبی ہو رہا ہے کیسا بخوبی؟ میں تو آپ کو بازے بتا رہا ہوں میں تو آپ کو بازے بتا رہا ہوں اگر کہیں نوک پلک یا کہیں پر کوئی ایسی بات منظر عام پر آتی ہے تو اس کا فوری ایکشن لیا جاتا ہے عمران خان صاحب ایکشن لیتے ہیں یہ بادشاہت والی جماعت نہیں ہے اگر ان میں ایکشن لینا تو یہ نیچے وزیر مشیر کیسے کے جی نہیں یہ بات نہیں ہے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھا رہا ہے اور اگر کوئی بندہ دیکھتے ہیں کہ وزیر مشیروں میں سے ہی کوئی اچھی ڈیوٹی نہیں نبھا رہا وہ اپنی سروسی سے ہی نہیں دے رہا جو کہ کسٹوڈیاں ہیں بنادہ vontade چاہیے ہیں وزیر مشیرات کا صورت پدار apareد بات سنت سے یہ مقوتی ہے وہ آخری کے ساتھ لگے کہ اچھا بندہ تو آسکتا ہے آپ نے جانب آنے کیا رہا تھا آپ دیکھیں اور ان کا دیکھیں آپ نے کو اپنے دیکھیں آپ نے جانبوں سے پر فارم کرتے ہیں آپ نے جانبے دیلیور کر دیا جانبے دیلیور کر رہے ہیں مہنگائی دلیور کر رہے ہیں آپ جانبوں میں دیلیور کر رہے ہیں اور اس سے ملک و قوم کی بہتری ہونی ہے اس سے اگر وقتی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مہنگائی ہے مگر در حقیقت آنے والے وقت کو سکیور کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس پوزیشن پر چلے جائیں کہ ہمیں کبھی نہ تو کرنے نہ پڑے نہ تو ہمیں پریشانی ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں ہماری تو دعا ہے پاکستان پھلے پھلے معایشت میں یہ سٹرانگ ہو دوسرے ملکوں کو ہم کرسے دینے کے قابل ہو جائیں وہ کہتے ہیں سندھ کے بجڑ سے پہلے فریال تارپور کو گرفتار ملک کے بدترین اکنومک سروے کے دن آصف علی زرداری کی گرفتاری تحفوظات آخر کیا ہے آپ کو دیکھیں بات ان کی حد تک تو ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن یہ جو سسٹم شروع ہو گیا نا کاؤنٹ میں یہ جو کہ میں تو اس میں بلا لحاظ پارٹی سے ملکہ سیاست سے میری وابستگی میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو پروسس شروع ہویا ہے اس میں اور تیزی آنی چاہیے اور ریفائننگ آنی چاہیے جیسے اب تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے نا ایک بڑی اچھی بات ہے اس میں پہلی جو میں سمجھتا ہوں میری طرف سے آپ پروسس شام کے کہ جب آپ یہ انکوائری کریں گے نا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ منصوبہ ترجیح کے مطابق صحیح تھا کہ جیسے آپ کو ضرورت ہے تعلیم کی اور اس کے باجہ آیا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ائر کنڈیشن ہوتل بنا رہا ہوں بنیاد کیونکہ غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے ترجیحات سے جیسے کہ ملے بگئے آپ یہاں تو باتیں کرتے ہیں آپ نے کبھی رہنماوں سے باتیں کیا ہے کہ کیا کیا ہے سر انہیں تھرپارپیر میں کہہ کیا رہو تو ڈیل میں کیا صورتح حال ہے بنیادی سہولیات آپ نے کہا کیا کیا ہے دیکھیں وہاں جو پانی کا سسٹم ہے وارٹر ریسورس سسٹم ان کو وہاں بہتر بنانا ہے یہی ہے سر آج کیا آپ کو خبر بتا دوں دھابے جی وارٹر پامپ ہے اب تو پیپلز پارٹی کیا ہے سر تین سے چار دن لگ جائیں گے سر اب بھی وہ ٹینکر مافیا سر سرگرب میں سر کتنے افسوس کی بات ہے سر ایک بیسک چیزیں کی آپ بات تو کر دیتے ہیں مگر رہنماوں کو سر آپ کیا ہے دیکھیں پہلے پانی ہیدراباد سے جاتا تھا کراچی کا سارا ہیدراباد سے جاتا تھا کوٹری تھا اور اس میں بات چاہیے سر دنے سنکھڑوں ونڈرل وارٹرز کی بوٹلز جو کہ تھر کے بچوں کو دینی تھے آج تک تھر میں پانی کا مسئلہ نہیں ہوئا کسوری صاحب کچھ چاہتے ہیں میڈام آپ کی طرف چاہتا ہوں آپ کی طرف چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کیونکہ بیتری کے لئے کیونکہ پہلی ہیٹی اگر آپ کی غلط لگ جائیں گے تو آپ امارت آخر تک جائیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی نکس رہتا جائے گا اس لئے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ کمیشن بنے تو اس میں یہ منصوبہ ہر منصوبے کا اللہ تعالیٰ سیکٹر وائز منصوبوں کا جائزہ لینا جائے جیسے انجازی سیکٹر ہے اس کے بعد ترجیحات دیکھنی چاہیے جیسے یہ میٹرو وغیرہ یہ بڑے اچھے نظام لیکن یہ وہاں جہاں بھی آپ دنیا میں اس وقت یہ کام کر رہے ہیں وہاں کا جو لوکل پوٹینشل لینا یہ اس کے ذریعے ہوا یا انٹرنیشنل ڈونرز کے ذریعے تو اس میں لوکل پوٹینشل اس وقت کہ جب آپ کے پاس ایک پیسہ لاہور کارک پریشن کے پاس یا ال ڈی اے کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا کہ اب اپنے شہریوں کو آپ نے سہود تعلیم کی صحت کی انفرسٹرکچر کی دے دی ہے فیزیکل پلیننگ کی تو اب ہم ان کو ٹرانسپورٹ کی طرف لے کے جارے ہیں یہ پیسے تو آپ نے اورنج ٹرین ہے میٹرو سسٹم ہے یہ تو آپ نے کمرشل بینکوں سے شورٹ مختصر مدت کے لیے آپ نے لیے ہیں اور لیے بھی ملتہ سٹیٹ لون نہیں ہے کمرشل لون ہے جو کہ دو ہزارت تیہیس سے شروع ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس منصوبے میں ری پیمنٹ کیسے ہوں گی تو یہ تو منصوبے تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ری پیمنٹ تو اس میں ہے ہی نہیں پہلے ہی آپ اس کو سب سیڈی پہ چلائیں گے سب سیڈی پہ چلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی ان پر یہ قوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے بلکہ یہ حکومت پاکستان اور گورنمنٹ اور پنجاب پر بوجھ ہوگا تو اس قسم کے منصوبے ہیں نا جو ان کو ترجیحات سے نکالنا ہوگا اور پھر بنیادی جو ہمارے تعلیم کے ہیں انجینئر کے ہیں ایک سوال چھوڑتا چلوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ اپنا تمام تر دور حکومت ہے کیا صرف اور صرف تحقیقات میں ہی گزار دیں گے یہ کیا ٹھیکا بریک